اکشے کمار کی تعریف پوری دنیا کر رہی ہے لیکن ایک ایسے بندے نے اکشے کمار کی وہ بھی اتنی بڑیہ تعریف کی ہے کہ آپ کو جان کر بہت پراؤڈ ہوگا اور اگر آپ اکشے کمار کے فینز ہیں تو آپ کا سینہ چھوڑا ہو جائے گا جی ہاں وہ ہے بی پریک ایک ایسے سنگر جن کی زندگی میں اس ستاری کی طرح اکشے کمار آئے اور ان کی زندگی میں روشنی بھر دی جی ہاں دوستو بی پریک کے ساتھ پہلا گانا تیری مٹی مانو صدیوں میں گانا آتا ہے اس طرح کا گانا تھا یہ فلم کیسری میں گانا تھا اور یہ گانا جتنی بار سنو جتنی مرتبہ دیکھو اتنی بار آپ کی آنکھیں نم ہونی ہی ہونی ہے دوسرا گانا اس کے ٹھیک باد آیا فلحال میں اب روتے ہوئے ہی آسو پوچھ رہا تھا اپنے کہ بھئیہ فلحال نے مجھے فل سے رولا دیا ورہاتوں میں رومال لیا پھر راسو پوچھنے لگا لیکن رومال گلہ ہو گیا اتنا بڑیہ سونگ تھا فلحال اس کے بعد میں پھر سوچا کہ چلو ٹھیک ہے رومال رکھ دیتا ہے اب اس کی زوت نہیں پڑے گی لیکن پھر رومال لینا پڑا کیونکہ گوڈ نیوز میں ان کا گانا تھا مانا دل بہت اچھا تھا اب سوچا کہ چلو بھئی اب کیا نیا اب انہوں نے برس برس کر کے ایک بڑیہ گانا ریلیس کیا درگا ماتی فلم میں بھلے ہی فلم اتنی بڑیہ نہیں چلی ہو لیکن گانا بڑیہ تھا اب فلحال ٹو کے ساتھ بھائی صاحب ہمیں فل سے نیچو مطلب دلانے والے ہیں ایسا لگ رہا ہے اس نے موال زمال کو اب نیچوڑ لوں واپس سے سکھا لوں کیونکہ واپس سے آسو پوچھنے میں کام آنے والے ہیں جی ہاں دوستو فلحال ٹو آ رہا ہے اب بی پریک نے چمکر تاریف کی ہے ان سے پوچھا گئے کہ اکشے کیا معنی رکھتے آپ کی زندگی میں اور بی پریک نے کہا کہ اکشے کمار میری زندگی میں بھگوان بن کر آئے ہے اس سے زیادہ کیا کہو تو یہ بات اپنے آپ میں اتنی بڑی ہے کہ اس سے اور کچھ پوچھا نہیں جا سکتا سوچا نہیں جا سکتا ایسے پورسن اکشے کیسے ہے یہ پوچھا سیٹ پر کیا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا ہاں بہت چریڑاون بند ہے اور ان کو لگتا ہے دوسرا لینا چاہیے کتنا بھی ٹیک لینا چاہیے وہ لیتے ہیں جب تک شورٹ پرفیکٹ نہ ہو اور فلحال کی شوٹنگ کے بارے میں بتایا فلحال ٹو وہ مومبئی اور دلدی میں اور بہت جلدی فلحال ون جو گانا ہے وہ ہنڈرڈ ملین پروس کرنے والا ہے اور اتنا یہ سب چیزیں جو ہے ایک دم اورگینک ہوئی ہے کوئی پیڈ پرموشن نہیں ہوا یوٹیوب پہ سب اورگینک ہیں اور یہ گانے نے اتحاصل اچھا ہے انڈیا میں کیونکہ پانچ دنوں میں ہنڈرڈ میلین کروس کرنے والا یہ گانا تھا ہاں نوٹ ہنڈرڈ میلین ہنڈرڈ میلین ہی ہے تو اس کا ایک الگ سا ریکارڈ ہے میں نے جس پڑھا ہے کچھ اگر نمبر سے آگے پیچھے تو معاف کرنا لیکن جہاں تک مجھے لگ رہا ہے ہاں ہنڈرڈ میلین ہی ہے تو کل ملا کر یہ گانا اتنا کمال ہے اتنا کمال ہے کی کیا بتاؤ یہ گانا بہت جلدی سو کروڑ ویوز حاصل کرنے والا ہے دوستو آجی یہ سچائی ہے اور نو سو ملین ویوز اور اس کے بعد ہم امید کر سکتے فلال ٹو میں بھی دھما لو اور فلال ٹو کے بعد میں اپڈیٹ یہ پتا چلی ہے جہاں پر آپ کو یاد ہے فلال ون جو گانا ہے وہ بہت ہی کلیف ہینگر پر ختم ہوا ہے آخری مومنٹ پر جب اکشکمار کی وائف آ جاتی ہے اور اکشکمار جسے پیار کرتے اس کا حزمن آ جاتا ہے وہ وہاں سے جانے لگتے وہاں پر وہاں پر گانا ختم ہو جاتا ایک چھوٹی سے شاید ہی اس کا گانا ختم ہو جاتا ہے وہیں ٹھیک موڈ میں گانا فلال ٹو میں دکھائی دے گا کہ اس کے بعد کیا ہوا یعنی کی بھائی بریپ ریک بھائی آپ زولانے پر کیوں مجبور کرنا چاہتے ہو بٹسٹل ہمیں خوشی ہوگی کہ اتنا اوریجنل سانگ ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور امید کرتے جل سیل دے شونگ آئے اور حال فلال میں شوٹنگ ہوئی ہے اس گانے کی اور اس کے لئے ایک اور بات پتا چلی ہے کہ بچن پانڈیا میں بریپ ریک کا گانا ہونے والا ہے تو اوہرال آپ کی کیا رہا ہے جو بریپ ریک میں تاریف کی اکشکومار کی ضرور بتائے گا ویڈیو اچھا لگا تو دھڑا دھڑ سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا ورنہ مجھے رونا پڑے گا اور مجھے پھر رو مالو تھانا پڑے گا اس کو چنک پڑے ہاں